اسلام علیکم ربش رحل صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ و قولی میں ڈاکٹر صوبیر اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں علی بھائی جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ آپ سے نائے خیریت ہے کیا کہ ناظیب وزی ہیں علی بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یوت کو اویر کرنا چاہیے ہمیں فہاشی سے کہ فہاشی کیا ہے حرام ریلیشنشپ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور پروپر اویرنس دینے چاہیے ہمیں میں یہ سمجھتا ہمارا یہ فرض ہے تو اسی بارے میں ڈسکیشن کے لیے آپ سے جو ہے وہ ہم نے وقت درکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو اسلامت رکھے آپ بڑے اپنی مصروفیت ترک کر کے یہاں بہت شریف لائے علی بھائی سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوال یہ ہے کہ کیا لڑکا لڑکی کی دوستی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو کس حد تک ہونی چاہیے اور اسلام اس بارے میں کیا احکامات جاری کرتا ہے سبیل بھائی بیسک سائکولوجی اٹھا کے دیکھیں تمام سائکولوجیس یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکا لڑکی دوست رہیں اور وہ اس سے آگے نہ بڑھیں یعنی one of them will ultimately fall بلکہ میں آپ کو مزے کی بات نہ ہوں کہ موویز جو ہیں ان کی even bollywood hollywood اس میں آپ دیکھ لیں اس میں کئی موویز کا crux اور theme یہ ہے کہ لڑکی کو پتا بھی نہیں اور لڑکے نے feelings ڈالی ہوئی ہیں اپنے دل میں یا لڑکے کو پتا نہیں ہے اور لڑکی feelings بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ انڈ تک یہی سوچ رہی ہیں one of the parties یہی سوچ رہی ہیں کہ ہم دوست ہیں آپس تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کوئی چیز حرام کی ہے تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے مرد کی ساخت کو عورت کی ساخت کو ہماری نیچرز بہت ڈیفرنٹ ہیں ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے مرد اور عورت کو so i don't think so کہ وہ اس طرح کا relation ہو سکتا ہے جیسی دوستی آپ کی مراد ہے یعنی یہی نہ کہ بہت زیادہ گھلنا ملنا اور بہت زیادہ اکٹھے رہنا بغیرہ بغیرہ تو دیفنٹلی یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر کیا کوئی حلقیہ سابقی کوئی پریولیج ہے یا کوئی ایک تھوڑی بہت ریائت ہے اس حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کافی زیادہ انٹریکشن یوت کے ساتھ آپ کا بھی ہے کافی زیادہ انٹریکشن یوت کا میرے ساتھ بھی ہے سمہاو جب بھی آپ اس بارے میں ان کو اویر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے بڑے شوکنگ ریپلائز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وائز ہے آپ ہمیشہ ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں اور اسلام وہ اتنا نیرو نہیں ہے جتنا آپ نے بنا دی ہے اور لوگوں کو فہاشی کا کنسپٹ نہیں پتا اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے ریڈ لائن کیا ہے باؤنڈریز کیا ہے یقینی طور پر ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کتنے سخت حکامات ہیں اس حوالے سے اور کتنی ایک بریق لائن ہے کہ بندہ ایک دم ایک بڑے زیادہ ایک گناہ کی طرف جو ہے نا وہ انوالو ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا بتا دیں کہ بڑے کلیر لی اس کے باتے یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بڑا ہمارا نا ایک ہم کسی سیلیوشن میں پہنچیں اور اپنا کنسپٹ کو جو ہے نا کلیر کر لیں کہ اسلام کیا اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا دیکھیں سبھیل بھائی ہمیں ریالسٹک ہو کے اگر دیکھیں تو ہر جگہ انٹریکشن تو ہے اپوزٹ جنڈر سے چاہے وہ کوئی جیسے نیوز چینل ہے یونیورسٹی ہے کوئی آرگنیزیشن ہے ایون سکولز میری فیمیل کولیگز تھیں جب میں اسلامی سکول تھا حالانگے لیکن فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں ظاہر تو دیکھیں ہمارا دین بڑا پریکٹیکل ہے کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بات ہی نہیں کی جا سکتی یا ایک ڈگنیٹی والا ریلیشن نہیں رکھا جا سکتا اپوزٹ جنڈر کے ساتھ ایک ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی والا تو وہ ان شارٹ وہ تین رولز میں بتاتا ہوں جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے نمبر ون یہ کہ اکیلے میں نہ ہو کچھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نون مہرم اکیلے ہوتے ہیں نامہرم تو تیسرا شیطان تنہائی میں میں ایتراسس کو جو ہے تنہائی کے اندر فیمیل کے ساتھ آپ وقت نہیں گزار سکتے یس یہ آوائیڈ کریں ہاں کچھ آن آوائیڈبل اگر سرکمسٹانس ہے وہ ایک الگ بات ہے جیسے ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھ رہا وہ ایک آن آوائیڈبل چیز ہے دونوں نون مہرمز ہیں لیکن یہ کہ وہ اب دیکھنا ہے اس نے but otherwise سبھیل بھائی this is very dangerous اس میں اکیلے رہنے سے مراد وٹس ایپ پہ چیٹنگ بھی ہے میسینجر پہ بھی چیٹنگ آپ اچھا it all starts from here آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو فتنہ ہے فساد ہے بلکہ فساد کی جو جڑ ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے جنرم کی آگ کے اندر دکیل دیتا ہے مطلب اگر اس کا misuse کیا جائے بلکل ایسی بلکل ایسی تو ہم دیکھیں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ کی بات سو فیصد درست misuse کرنے کے خلاف ہے اثرات بہت خراب آئیں بہت زیادہ خراب بلکہ ویسٹ میں تو moral crisis اس وقت چل رہا ہے ان کے جو sociologist ہیں اور جو ماہرے نفسیات ہیں وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی نوجوان نسل کو ایڈکشن سے کیسے نکالا ہے فیملی سٹرکچر بسیکلی ویسٹ کا سارا تباہ و برباد ہوگیا وہ جو ایک بک ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ڈسکیشن میں ہے death of the west اور وہ جو اس کے آثور تھے وہ تین بار جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ صرف بھی کر چکے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ حال بن تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیملی سٹرکچر کی تباہو جو فیملی سٹرکچر کی جو تباہی ہوئی ہے اس مواشرے کے اندر اس کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ ہے کہ جو نوجوان نسل نے شادی کو جو ہے نا اڈیپٹ نہیں کیا شادی کو اڈیپٹ نہیں کیا حرام ریلیشنشپس کو اڈیپٹ کیا جس کی وجہ سے وہ پورا نظام درم برم ہو گیا یہ دیکھیں فیملی بیسک یونٹ ایس سوسائٹی کی اور سب سے بڑا حملہ شیطان کا ہے ہی فیملی اسی لئے اسلام کے جتنے اصول ہیں مطلب اسی لئے اسی لئے اسی لئے کہ وہ آج آکے الحمدللہ فیملی کو سٹرانگ کرنے کے لئے یعنی نون مہرمز کا فیملی کو سٹرانگ کرنے کے لئے پردے کا دیکھ لیں فیملی کو سٹرانگ کرنے کے لئے اور جتنی بھی گائیڈ لائنز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اسنا تو پہلی چیز میں نے بتاہی کہ وہ اکیلے میں نہ ہو پرائیویٹ نہ ہو ٹھیک ہے وہ چیز جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم فیملی سے انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن we try کہ always کوئی third بندہ موجود دور انٹریکشن اگر ایمیل میں لکھ رہا ہوں even تب سی سی میں کاربن کوپی میں ایمیل بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے آثوریٹی کو بھی ایک کوپی سینڈ کرنی کہ یہ بات میری ہوئی لوگ کہتے ہیں بڑی ایکسٹریم چیز ہے لیکن میں میں جاپ کی ملٹی نیشنل آئیل 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 دوبائی میں تو وہاں میری ٹریننگ ہوئی شروع میں ایک کو تو میری وہاں ٹریننگ ہوئی اس میں نا انہوں نے سیفٹی کی جو ٹریننگ تھی کہ آپ نے سیفٹی کا کیسے خیال رکھنا ہے اس میں ایک تھیوری پڑھائی تھی zero incident philosophy zero incident philosophy یہ تھی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی ختم کر دو جیسے پانی گرا ہوئے فوراں اس کو barricade کر دو ایریا کو کوئی slip ہو جائے سیر نہ پھٹ جائے پھر کل کو مسئلہ بنے گا ٹھیک اب وہاں پہ دیکھیں international standard تو یہ ہے کہ accident کا chance بھی ختم کر دو جب دین اسلام یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ زِنَا یعنی steps بھی فالو نہ کرو شیطان کتنی پیاری بات اللہ نے کسی اور بات بھی کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ دیریکٹ کہ یہ نہ کرو لیکن دو چیزیں جنس کے بارے میں اللہ نے ایک فہاشی اور دوسرا جو آپ نے ذکر کی ہے زِنَا کے بارے میں اللہ نے کہ قریب بھی نہ جاؤ یعنی اس کے فوٹسٹیپس کو بھی نہ فالوک تو یہ فوٹسٹیپس ہے نا دیکھیں سیدھی سی بات میں یہ سمجھ دوں کہ یود کو آویر کرنے کی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ مطلب جو بندہ فہاشی کے اندر مبتلاح ہوتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ تباہ پر بات کر دیتے ہیں مطلب آخرت تو تباہ ہونی ہونی ہے دنیا کے اندر بھی میں یہ سمجھ میرے ساتھ انفیر ہے وہ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے تو بڑے زیادہ ان کے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیلا اسی صرف وجہ سے علی بھئی نیکس کوئشن کے اوپر موو آن ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات درست ہے کہ اس طرح کا لہجہ رکھیں اس طرح کی آواز رکھیں کہ اگلا بندہ کوئی بھی نیگٹیو وائب آپ سے نہیں سکتے فرینکنس اتنی نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام کیا جا سکتا ہے اور حال شال بھی سخت لہجے کی میں بات کر رہا ہوں سخت لہجہ وہ تو قرآن نہیں کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وائب سورہ حضاب میں کہ جب کسی سے بات کرو پردے کے پیچھے سے کرو اور یہ کہ اپنی آواز کو اتنا نرمی سے نہ بات کرو لیکن سخت لہجہ سبیل بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رود ہو جائیں رودنس میں سمجھتا ہوں جو یہاں میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں فرینک نس جو ہے وہ ٹون میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں سے دروازے جو ہے وہ پھر اوپن حلی بھائی آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں ایک لڑکا جو بالغ ہو چکا ہے یونیورسٹی کالجز میں جا رہا ہے اور اوویس میں بینگ ڈاکٹر میں یہ بات سمجھ تھا ہوں کہ انسان کی کچھ سرٹن نیڈز ہوتی ہیں جب ایک اوپوسٹ جنڈر سے انٹریکٹ کر رہے ہے تو ایک اٹریکشن کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے سمہا شیطان کا حملہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہاں پہ کس طرح بچا جائے کس طرح اس کو جو ہے وہ انسان کنٹرول کرے نوجوان کیا کرے جب ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کے اندر شادی کرو جلدی شادی تو اس پہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب جواب آ رہے ہیں کہ ہم کیریئر اپنا بنا لیں ہم سیٹل ہو جائیں ہمیں کو لڑکی نہیں دے گا یا لڑکی کے حوالے سے یہ ہے کہ میری اچھے جگہ شادی نہیں ہوگی جب تک میں کوئی پڑی لکھی خاتون نہ بن جاؤ ڈیفرنٹ معاشر میں پرسیپشنز ہیں لیکن مجوریٹی آف ڈی پیپل جلدی شادی نہیں ہونی چاہیے جبکہ اسلام کا واضح حکم ہے کہ آپ جو بلوگا تک پہنچو شادی کر لو تو اس حوالے سے آپ کیا بڑا complicated topic ہے جلدی شادی اس کے پیچھے factors ہیں کچھ وہ میں کرتا ہوں آپ سے discuss انشاءاللہ سب سے پہلے تو سبھیل بھائی یہ defeated mindset نہیں ہونا چاہیے یوٹ کا میں ہمیشہ انہیں motivate کرتا ہوں دیکھو یہ نہ کہ میں بچے نہیں سکتا جب تم یہ کہ دیتے ہو تمہارا brain اس کو register کر لیتا اور یہ پھر ایک excuse بن جات کہ میں تو addict ہو چکا ہوں میں تو کچھ کر ہی اللہ نے تو طریقہ بتا دیا نا مطلب جو میں نے بات آپ کہی ہے کہ جب بچہ یا بچی بلوغت کے پہنچ جائے جو کہ پندرہ سولہ سترہ سال سال سمویر ان بیٹوین میڈیکلی جو ہم دیکھتے ہیں تو شادی کرنے کا حکم تو اللہ نے دے دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ویسٹ میں اس لئے نہیں ہے وہاں پہ بچہ زیادہ فوکس اس لئے ہے کیونکہ ان میں تو کوئی شادی کا کنسپٹ نہیں ہے ان میں تو کوئی بھی ایک جو ہم بڑا open ڈسکیشن کریں تو فہاشی کا کنسپٹ ان میں نہیں ہے لڑکا لڑکی جو مرضی کریں تو ان کا قانون بھی اس چیز کی جات دیتا ہے ان فیکٹ ان کو تربیت دی جاتی ہے تو وہاں پہ تو جو اس کی نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں لیکن ہمارے بچے کو یہ چیز سفر کرنی پڑی ہے کیونکہ اسلام آپ کو کسی بھی حرام ریلیشن شپ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیتا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ میری چونکہ جلدی شادی نہیں ہو ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں بچوں کو یود کو کہ اپنے پیرنٹ ساتھ اچھا ریلیشن رکھو رسٹ والا ریلیشن رکھو کل کو انہیں پتہ ہو کہ یہ ریڈی ہے میں یہاں پہ ایک بات کیا اگر بچے اپنے والدین کو یہ بات کر رہے کہ میری نیڈ شادی بے شک وہ سترہ سال کے بے شک وہ بالی ہو چک ہے قانونی طور پہ بھی اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلامی طور پہ بھی اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب مرضی وہ بات کر دے کیا اگر اس کے باوجود اس کے والدین اس کی بات نہیں سنتے اور اس پہ افرٹ نہیں کرتے اس کے لئے ریسٹرچ کے مطابق اگر ایک بچہ شادی کی اج تک پہنچ چک ہے اور بے شک وہ اپنے والدین کو کہے یا نہ کہے والدین نے اگر جج کر لی ہے کہ یہ برائی کی طرف راغب ہے اور یہ برائی کی طرف جار ہے اور والدین اس کی شادی نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی جو تربیت ہے نوجوان آج کل تنظری کا شکار ہوئے میں اس میں بہت بڑا کردار والدین کی کیوں پرائیٹیز ہیں بچہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو بچہ جب تک اس کی معاشی حالات بہتر نہ ہو بچہ جب تک اچھی جاب نہ ہو یا بچہ اپنے کاروبار کا ہے ایسی تنخواہ کا ہے کیا فائدہ کہ آپ کے ایمان کی کسٹ کے اوپر آپ نے کریئر بنایا ہے دیکھیں نکاح آپ کا آدھا ایمان مکمل کرتا ہے بلکہ ہم تو اکثر دوستوں میں بات کرتے ہیں ہمارا آدھا ایمان مکمل ہے پورا کرنا چاہیئے دو اشارتی کرنے چاہیئے 25% مکمل ہے آپ نہیں سمجھ تھے کہ والدین ذمہ دار ہیں بالکل ذمہ دار ہیں اور ہم مشاہللہ والدین کو ورکشوف کراتے رہتے ہیں آگاہی بہت ضروری ہے دیکھیں والدین کا مائنس سیٹ بہت ڈیفرنٹ ہے ان کو ایک تو چیلنجز نہیں اتنے پتہ جو بانس بات ہے جس دور میں وہ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں وہ کوئی اتنا فتنے والا دور نہیں تھا نہ ان کے ٹائم پر انٹرنیٹ تھا یا سوشل میڈیا تھا تو انہیں اویر کرنا چاہیے یہ 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 فتنے ہیں اور کر رہے ہیں کتنی تیزی سے برائی پھیلتی جا رہی بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہو جو لڑکی آپ گھر پہ آرہی ہے وہ اپنا رزق خود لارہ رہی اپنے ساتھ اور شادی سے رزق بڑھتا ہے میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی مثال دے دیتا ہوں جی آئی کے میں جب میں تھا میکینکل انجنیرنگ میں تو میرے دو کلاس فیلوز ان کی شادیاں جلدی ہوگئے بلکہ ایک جونئر تھا اور میں نے دیکھا کہ انہیں کتنا فائدہ ہوا تھا وہ آوائیڈ کرتے تھے نون مہرمز کے پاس جانا بلکہ جیلس ہوتے تھے وہ فون پہ اپنی وائیوز کے ساتھ بات کر رہے ہلال ریلیشن تو ہم کہتے تھے اچھا حلال گرل فرنڈ نہیں ہی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہمارا معاشرہ صحیح ٹریک پہ آجے گا یوت کیا زیادہ فوکس ہو سکتی ہے یا معاشرے سے بڑی آپ سے بلنٹ بات کروں گا کیا معاشرے سے فہاشی ختم ہو جائے اگر جلدی شادیاں ہونا شروع ہو جائیں آپ کے نظریہ کے مطابق اور اسلام کے نظریہ کے مطابق اسلام تو بہت کلئر ہے نبی صلی اللہ نے کہا کہ شادی ہیلپ کرے گی تمہیں نظریں جھکانے میں اور شرمگاہ حیاء سنامت کرنے میں مطلب حیاء جو ایمان کا جزو ہے جب تک آپ شادی نہیں کریں گے آپ کی حیاء سنامت نہیں ہے ایسی دیکھیں جب آپ شادی کریں گے آپ کے پاس ایک ایوی اپنی ڈیزائر فلفل کرنے گی ٹھیک ہے تو ڈیزائر جو ہے فلفل جب ہو جائے گی تو بہت سے کام سیٹل ہو جائیں گے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ڈیزائر کو کیسے منج کریں تو یہ اس کا یہ حل ہے وہ ہے شادی جب تک شادی نہیں ہوگی اوپویسلی وہ اپروچ دیکھیں وہ میں نے گا نا complicated topic گنجل ہے بڑی problems ہیں احکام clear ہیں لیکن ہماری society کا mindset ہے نا کہ جیسے بچہ پہلے settle ہو پھر یہ بچے کا اپنا گھر ہو آج کل یہ demands بھی آنا شروع ہوگی ہیں کہ جی میں نے کمرے میں نہیں رہنا مجھے تو پورا گھر چاہی دست کلیر چاہتا ہے اسلام کئی ایسی رسومات جو ہماری شادی میں ہوتی ہیں جو ہندو سے ہم نے لئی ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس کے clear cut آپ messages دیں میں چاہتا ہوں یوت اس بات کو سنیں اور میں چاہتا ہوں نوجوان اس چیز کو implement کریں کہ یار کیا شادی کرنے سے کریئر ایفیکٹ ہوتا ہے کیا شادی کرنے سے ہم ڈیریل ہو سکتے ہیں کیا جو لڑکی سے ہم شادی کرنے اگر وہ آئے گی تو میں جاب نہیں کر سکتا یا شادی کے بعد پڑھائی نہیں کر سکتا یہ شادی کے بعد میرا کریئر پر فل سٹوپ رکھنے گا دیل کی کمی ہے نا کہ میرا سب کچھ رک جائے گا شادی اگر میں نے کر لی دیکھیں اسلام تو اتنا کلیر کٹ ہے حضرت عمر صلی اللہ سپورٹ کریں انہیں اور مچوریٹی شروع سے دیکھیں پیرنٹنگ ایسی کریں مچور اور ریسپونسبل بنے آپ کا بچہ تو بہت مثالیں ہیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی میرے سامنے بھی ہیں کہ مہباب نے جلدی شادی کر دی نوجوان کو کس نے بتانا تھا کہ اگر تم حرام ریلیششپ کے اندر انوالو ہوگے اگر تم لوگوں کی بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ چیٹنگ کرو گے رات گئے جو تم اپنے لئے پسند نہیں کر رہے یا تم کسی کی بہن یا بیٹی کو باہر گھومانے پھر آنے لے کے جاؤ گے تو اس سے تمہارے رزق کے اندر تنزلی آئے گی تمہاری صحت کے اندر تنزلی آئے گی اور تمہارے لئے دنیا کے اندر سوائے بربادی کچھ نہیں رکھا ہوا اور کیا مجھے یہ بات بتائیں کیا اس نیت سے کسی سے بات کرنا یا ریلیشنشپ میں انوالو ہونا کہ میں نے تو اسے شادی کرنی ہے وہ جائز ہے اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے پاس بڑے نوجوان آتے ہیں جو اس چیز سے نکل نہ چاہتے یعنی وہ سٹک ایڈکشن ہو گئی ہے یا بس چھوڑا نہیں جا رہا ان سے خدشات ہیں یہ بات کو میں اپریشییٹ بڑا کرتا ہوں کہ ان میں خیر کا ایلیمنٹ ہے وہ خود سمجھ دیں یہ چیز میری انرجی بھی ڈاؤن کر رہی ایمان بھی یہ تو اپریشییبل بات ہے سوال آپ پھر اگر آپ ریپیٹ کر دیں سوال میں ایک بریک کے بعد دوبارہ اسی سوال بھی ناظرین ہمارے ساتھ علی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ان سے مزید گفتگو آگے بڑھاتے بھائی میں تو میں کہتا ہوں میرا یہ میری یہ سمجھ کہتا ہے کہ ہمیں کلیر کٹ لوگوں کو میسیج دینا چاہیے کہ حق کیا ہے حق لوگوں تک پھنچانا چاہیے کوئی مسئلیت نہیں ہے میں انہی پرواہ کرتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچے میں نے حق بیان کرنا اور میں نے حق کو گمراہی سے بار نکالنا ان کو بتانا ان کو ڈرانا دیکھیں آج تک ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی رہنم آیا جس نے ہمیں بیسک فنڈیمیٹلز آف اسلام سکھائے ہوں ہم لوگ کس معاملات میں الجے ہوئے ہیں ہم لوگ فرقوں میں الجے ہوئے ہیں ہم لوگ دوسری کے آپ سے میں اوپن بات کرتا ہوں ایسا relationship کے اندر involve ہونا ایسا relationship کہ میں اس سے شادی کرنی ہوں کیا حکامات اس کے دیکھیں میرے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ریلیشن کو تو میں نے کہا آپ بات کرنا چھوڑ دو اس اس نے کہ دیکھیں اگر میں بات کرنا چھوڑ دوں گا مجھے ڈائر ہے کہ وہ ایک لسٹ ہے گناہ کی لذت ہے کہ آپ صرف ٹائم پاس کے لئے آپ نے یونیورسٹی اور کالج کے اندر لڑکا یا لڑکی رکھا ہے اور آپ اسے صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ بی بلنٹ تو یہ فولشنس ہے جو بندہ نوز کہ یہ غلط ہے جو بندہ اس گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گناہ جو کھٹکتا ہوں نوجوان گناہ ہوں گناہ ہوں سمجھ رہا میں آپ کوئی ایک سوال کی ہے جو اس گناہ کے مرتقب اس کی کیا سزائے دنیا میں اور آخرت میں سزائیں بتا دیں رزق میں کمی ہے زلط ہے definitely psychological disorders پیدا ہونے کے chances ہیں میں تو یودھ کو اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو جتنے تم break up اور relation سے گزرتے ہو before you actually get married روگ لگانے کا اپنا ساتھ لوگوں پہ خرج کر دی جو average ہمارا teenager ہے جب وہ A level سے شروع ہوتا ہے F S سے شروع ہوتا ہے اور university end کرتا ہے کتنے relations اس کے ہو چکے ہوتے ہیں آپ خود بتائیں 6 سے 7 average ہے میں اپنے viewers کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے آپ کی بات سے perceive کی ہے وہ یہ کی ہے جو بندہ حرام relationship میں رہتا ہے multiple شادی جب اس کی ہوتی ہے تو وہ charm feelings excitement ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے level zero پہ آ چکی ہوتی ہے ایک بندے کو حرام کی چاہت لگ جائے to be honest اور اس کے بعد حلال میں اسے لذت ہی نہیں ہو لذت آئے شادی کا چانبلت سوی دیش it is one of the punishments استغفار کرنا چاہئے اللہ تعالی حلال کی لذت اٹھا دیتے اور اسی لئے extra marital affairs کی بہت بڑی وجہ یہ ہے جو بھی کام تھے وہ پہلے کے کی میں اب جب اصل relationship میں بھی آتا ہوں میں ایک ایک extra marital میں نے آنا ہے میں آپ کی باتوں کو sum up کر دوں وہی بات میں دریاہ کو کوزے میں بند کرنے لگا ہوں جو میں نے perceiving کی ہے ابھی تک کی کنورسیجن سے اور میں اپنے ویورز کے آگے رکھ دوں اس میں کہ میں گلتی کر رہا ہوں تو پرشانی بیماری مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور جو والدین اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام میں ملوث ہے جیسے آج کل معاشرے کا ایک فیشن بن چکا ہے بہنے بھائیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ کس طرح غیرت گوارہ کر لیتی ہے کہ بھائی بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں معاشرے میں یہ چل رہے ہیں غیرت کہاں مر گئی ہے حیاء کہاں مر گئی ہے مطلب ایمان مطلب ایسے فیملیز ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں کے لیے کہ جن جو ریلیشنشپس تمہارے ایک اتنے عظیم اور اتنے مقدس ریلیشنشپس ہیں تمہارے تم ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور والدین بھی جو ہے نا معاشرے کے اندر ایسی بہت بڑی ریشو ہے وہ کہتے ہیں چلو یہ جوانے کی عمر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ نے بھی میرے ان پوائنٹ آف یوز کو انڈورس کی ہے کہ وہ والدین جرم کے مرتقب ہے وہ والدین کی پکڑ اللہ کیا ہوگی اور جیسے ہی اللہ نہ کرے وہ والدین قبر میں جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ عذاب اس چیز کا بھی نازل ہوگا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فہاشی کیوں ہونے دی اپنے بچے کو کیوں نہیں روکا جلدی عمر میں شادی کیوں نہیں کی میں اپنے ورڈز میں یہی سمجھا سکتا تھا جو آپ کے میں نے باتوں پر بہت زیادہ معاملہ چل رہے ہیں آج کل لڑکیاں بڑی پرشان ہیں لڑکیاں بڑے پرشان ہیں ایکسٹرامیرٹل ایفیرز کہ یار شادی ہوئی بھی ہے ان کی زندگی کے اندر سب جیسے سموتھ ہیں نہ اللہ تعالی نے رسک کی کمی دی ہے نہ اولاد کی کمی دی ہے گھر بار بھی ہے روزگار بھی ہے ہر چیز سموتھ ہے ایک چیز ڈسٹرپ کر رہی ہے لڑکی کو وہ یہ ہے کہ میرے میئے کا ایکسٹرامیرٹل ایفیر ہے میں کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ بھی بیٹھا ہوا میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی میں نے کہا یار اسلام کے اندر نے ایک ایسا گناہ ہے جس پہ سنسار کرنے کا حکم دی ہے مطلب پتھروں سے بندے کو ماری دو قتل کے بندے تو قتل ہے نا آپ نے کہا قتل کیا مطلب اس میں تشدد کر کے تورچر کرنے کے مارنے کا حکم نے دیا تورچر کر کے مارنے کا حکم نے دیا اور وہ ہے شادی شدہ بندہ اگر فہشی کے اندر انیوالوڈ ہو شادی شدہ بندہ آپ مجھے بتائیں ہم نے اپنے پیچھل سیگمنٹ میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ چلو نو جوانوں کا تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایک ایشو ہے بائی لوجیکل ایشو ہے جوانی میں مطلب جوانی کے اندر جو ہے وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کتائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور تھوڑے ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اپوسٹ جنڈر کی طرف شادی ہوگی اب کیا مسئلہ ہے اب کیوں وہ تم جو ہے وہ دوسری خاتون کی طرف جا رہے ہو بہت بڑا مسئلہ یہ اور بڑے بڑے شریف لوگ حرام کی لط لگی نا اللہ ماف کرے اور بہت بڑا ایشو ہے یہ بھی ہے سبیل بھائی جو ہم نے کانسلنگ کیسز میں دیکھا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں دونوں کی مرد جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے عورت اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے تو جب ان کی فرنڈشپ اس طرح سے نہیں ہے ان کا ریلیشن اس طرح سے نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ عورت بھی اس چکر میں پڑ سکتی ہے یعنی ظاہر ہے اب مرد اٹینشن نہیں دے رہا صرف مرد نہیں عورت بھی ہو سکتی ہے تو کوئی اور اگر آکے میسنجر بھی اٹینشن دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اٹریکٹ تو ہوگی اسی طرح مرد کا حال مرد کو بھی اٹینشن چاہیے مرد کو اپریسیشن چاہیے وغیرہ وغیرہ رسپیکٹ چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ شادی میں تو پھر ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں اور حرام ریلیشنشپ میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ involved ہو رہا اس میں اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں ہر جگہ working space دیکھ لیں وہاں پہ کو ہے کام universities میں دیکھ لیں کو ہے even teachers جو ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کی حیاء کہ یہ students کے ساتھ affairs ہوتے ہیں اللہ معاف کرے بہت ہمیں ایسے کیسی سننے بڑی خطرناک بات کرنا لگا آپ کو نہیں لگتا کہ دوسری شادی کرنے سے پھر میں دیکھو اگر ایک شادی سے بندے کا نہیں گزارا اور بندے کی حیاء قابو میں نہیں آرہی بندہ جو ہے پھر دوسری کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تو اسلام میں تو چار شادیوں کا حکم ہے نا ہم لوگوں نے اپنا یہ تو ہمارا معاشر اگر genuine case ہے اس کے پاس یہ اسلام اجازت دیتے اگر justice تو کرنا نا سب کے درمیان اگر آپ دو سے زیادہ شادی کر رہے ہیں ایک سے زیادہ کر رہے ہیں جسٹس یہ کہ سب کے ساتھ برتاؤ اس میں جسٹس ہونا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو go for it یہ اسلام کا حکم ہے اگر ایک عورت کو دہزار روپے مہانہ دے رہے ہو یا وٹسوئیور دے رہے اور ایک عورت کو تین دن ہفتے میں دے رہے ہو یا دوسرے کو بتین نہیں دینے ہے یا سپیسیفک چیز ہے ایکویلیٹی سے زیادہ ایکویٹی ہے اسلام ایکویٹی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق اگر آپ کی پہلی وائف مچور رہے ہیں بچے شچے ہیں تو ظاہر ہے ان کو زیادہ پاکٹ منی دوسری جو آپ کی میری جو اس میں ینگ ریلیشنشپ ہے اگر ایک بندہ ہے کاروباری ہے اور ہم نے کیونکہ میری فیل کاروباری اور میں دیکھتے ہوں لوگ شادی شدہ ہیں اور غلط کاموں میں انوالوڈ ہے اس کے اندر تو آپ کو نہیں لگتا اس کو شادی کر لینے چاہیے ایسے بندے سٹیپ لے سکتا ہے تو لے لیں اور اگر شادی سے پہلے جو بھی لڑکی ہے جہاں بھی رشتہ بھیجتا وہاں پہ یہ بات کلیر کرتے تھے کہ میں دو دن دوں گا یا مہینے میں ساتھ دوں گا باقی میں پہلی وائف کے پاس رہوں گا کیا اسلام میں نجائز ہے نہیں نجائز نہیں لیکن یہ کہ آن بورڈ لینا سب کو ضروری ہے ہماری society میں اپنی پہلی وائف کو بھی مطلب you should tell آجھا پہلی وائف فتوہ نہیں مسئلہ مسئلہ فتوہ فتوہ تقوی تقوی آپ جو بات کر رہے ہیں تقوی کی کر رہے ہیں بہتر ہے کہ پہلی کو آن بورڈ لی لی جائے میں آپ بتا رہا رہا میری رسرچ کے مطابق کیا پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے دوسرے شادی کرنے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مرد تو اپنا ولی خود ہے مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہے عورت کو ولی کی ضرورت ہے نکاح کے تقاظے کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لا نکاح الا بھی ولی لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوگا آپ نے لڑکی سے بات کر لی لڑکی گھر والوں سے اس کو آن بورڈ لے لی دوسری شادی میں بات کر رہا اگر آپ پہلی اپنی بیغم کو یا بیوی کو نہیں بتا رہے تو اس میں حرچ کیا میں صرف سمجھنے کیلئے آپ سے بات کر رہا دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے شریعت نے کانون یہ بات کرتا پاکستانی قانون کرتا ہے لیکن ہمارے لئے اہم یہ چیز ہے ہمارے لئے اہم یہ چیز ہے اسلام کے کہہ رہے اسلام کے وہ پرنسپلز اٹھانے ہے مرد خود اپنا ولی ہے مرد خود جو ہے اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو کنسن کی ضرورت اگر آپ خرابیوں سے بچ میں نے دیکھا ایسے میرے خیال سے کئی ایسے نوجوان یا مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں جن کا کنسپٹ نہیں کلیر جن کو جو غلط راستہ پر چل رہے ہیں اس ڈر سے کہ یار میں پہلی بیوی ان کو ہارڈ لگ رہے ہیں دوسری شادی ان کے لئے مشکل ہے ان کے لئے غلط راستہ اختیار کرنا آسان ہے ان کے لئے فہاشی کا راستہ پہ چلنا آسان ہے بجائے اس کے لیگل حلال ریلیشنشپ کے اندر آئے ان کی شادی ہونے کے باوجود ان کے اندر ڈر یہ ہے اور میں اس لئے سوال پوچھا کہ نوجوانوں کے خوف یا مردوں کے خوف ختم ہو یا مرد جو ہے وہ حلال راستہ چنے بجائے اس کے کہ حرام راستہ پر چل رہا ہے مرد کا پرسیپشن کیا ہے کہ میں نے پہلی بیوی سے مرد حرام کی طرف چلا ہی اس لئے جاتا ہے کیونکہ اس کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہو ٹھیک ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے تو یس یہ ایک سلوشن کر سکتے ہیں دوسری شادی لیکن اگر میرے بات موشٹر کے اندر ایک بڑا بگاڑ آیا ہے اصل ہماری ہم چاہ کے لوگ مرد موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ یہ کلچرل نورمز ان کو ختم کرو ان کو رد کرو جیسے ہماری مہندیوں پہ شادیوں پہ کیا ہو رہا ہمارے معاملات کیسے ہیں بلکل سنت کے خلاف اسلام کے اصول کے خلاف شادیاں اسلام کے اصول کے خلاف ہماری رسم و روا چل رہے ہیں میں یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں اور یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیا یہ ہماری نہ شادیہ سنت کے مطابق دین کے مطابق نہ ہمارے رسم و رواج دین کے مطابق ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہم کس چھٹکار حاصل کریں دیکھیں کہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہا تھا اللہ نے پھر جان لو معیشہ تنزن کا فین اللہو معیشہ تنزن کا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور سارا کرکس یہی آ جا کے سبیل بھائی کہ جب جب ہم نے اسلامی رولز کو اگنور کیا جب جب ہم نے اسلام کو ڈی گریڈ کیا ان دی سینس کہ ہم نے اس کی ٹیچنگز کو نیچے رکھا اور اپنے کلچرل چیزوں کو اوپر لے کر آئے تو زلط ہمارا مقدر ہے اور وہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ایک سوال اگر ایک عورت کو پتا ہے کہ میرے میئے کا افیر ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی دوسری شادی ہو اس لیے وہ کمپرومائز کر رہی ہے تو کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط یہ میں سوال جو آپ سے پوچھوں گا بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع پر ڈسکیشن لوگی ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک علی بھائی بریک پر جاننے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا ایک لڑکی اس کو پتا ہے کہ میرے جو ہزمن ہے ان کا کہیں نے کہیں یہ فیر چل رہا ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہے کہ چلو وہ فیر ہی ہے نا شادی تو لینا کر رہے ہیں اس لڑکی کو کیا پیغام ہے آپ کا ایسی لڑکیاں ہزاروں نہیں لکھوں کی تعداد کے اندر اس معاشرے کے اندر کرب کی زندگی گزار رہی ہیں بے بس ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سمہاو وہ ذمہ دار بھی ہیں اپنے اس میاں کے گناہ کے اندر اور وہ شریک ہیں شریک کے جرم ہیں اس بارے میں روچنے ڈالیں سبیل بھائی اگر آپ اپنے مرد کو یہ آپ کو تکلیف ہے کہ تھوڑا سا ری فریس کر دوں لڑکی انٹینشنلی اس کو اجادت دے رہی ہے دوسرے راستے کی شادی سے رہو کر رہی ہے لیکن شادی نہ کرو شورلی غلط سوچ ہے بہت غلط سوچ ہے شریک کے جرم ہے وہ لڑکی شریک کے جرم ہے اور they should see to it کہ کل کو میری وکڑ بھی اس بات دیجائے اس معاورے میں کیا ہے تھوڑا سا انٹی مرد ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے ملکہ اس معاورے میں اس معاورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں کیا مرد ایسا ہی ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے اور ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بڑی تکلیف دے بات ہے مرد ایسا نہیں ہوتا ہم تو اپنی کبھی کسی خاتون کو دیکھ لیں تو ہمیں تو اس خاتون کے اندر اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیوی کا چیرہ نظر آتا ہے کیار ہم نے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہم دین اسلام کے مطابق کوشش کر رہے ہیں ایفٹ کر رہے ہیں کہ خواتین کو خاتون کو لڑکی کو وہ عزت دیں جو ہم اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو دیتے ہیں تو مرد ایسا ہی ہوتا ہے یہ معاورے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں پڑے اچھے اچھے مرد ہیں سویل بھائی ماشاءاللہ میں نے میرے سامنے بڑی ایکزامپلز ہیں جو اپنی حیاء کا خیال رکھتے ہیں لیکن جنون ان کی ایک نیڈ ہے تو اس نیڈ کو اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ راستہ اختیار یہی کرے گا کھل کے بتائیں میں آپ وعدہ کرتا ہوں آپ کی وائف کو میں پروگرام سینڈ نہیں کروں گا لڑکی کو دوسری شادی کی جاتھ دیدنے چاہیے اس کیس کے اندر اگر اس کو پتا ہے کہ میرے میئے کی حیاء جو ایڈز دیکھ ہے دینی چاہیے میں آپ کو بلکہ ایک سنٹینس کوٹ کر دیتا ہوں آنٹی آسیا ان کے ساتھ میرے کافی پروگرامز ہیں یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ہیس ای ویری مچیور لیڈی میں نے ان سے ڈائریکٹ یہ سوال ایک پاڈکاسٹ میں کیا تھا انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جذباتی ہو کے سوچوں تو نہ میں اپنی بیٹی کے لیے چاہوں گی نہ ہی میں اپنے لیے چاہوں گی کہ میرا میاں دوسری شادی کرے لیکن that doesn't mean کہ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی عقل کا تقاضی یہی کہتا ہے کہ اس کی اجازت دے دینی چاہیے وہ ماشاءاللہ بڑی ایک ریلیجیس خاتون ہے اور ان کو پتا ہے نا اسلامی تقاضی کے ہیں تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو یہ ڈر ہے کہ میرا میاں جو ہے وہ غلط راستے پہ ہے اس راستے پہ اس کی نہ حیات سلامت ہے نہ ایمان سلامت ہے تو اس کو دوسری شادی کے لیے انکریج کر دینا چاہیے اپنے میاں کو بڑا مشکل ہے ایکشلی یہ خواتین کے لیے لیکن یہ کہ اگر مرد اجازت مانگ رہا ہے دیکھیں معاشرے کے اندر غلط راستہ مرد بھی تو تب چن رہا ہے نا جب اس کو اجاعت نہیں مل رہی وہ کہہ رہا کہ یار میں نے شادی کی بات کی تو میری بیغم نے تو میرا جینہ جو ہے وہ حرام کر دینا بات وہی ہے نا بیغمات اپنا خیال بھی نہ رکھیں ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو سجانا اور بو نہ کریں سلیوشن سے اس کے بعد ہم نیکشٹ اس پہ جاتے ہیں اپنی ایمان اپنی حیاء کو سلامت رکھنے کے لیے مرد تو کیا کرنا چاہیے غیر شادی شدہ بھی اور شادی شدہ بھی شادی شدہ بھی بہت بیسک رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے جس میں سب سے پہلے آتا ہے نظروں کی حفاظت کرنا کیونکہ it all starts with the gaze دوسرا یہ سبیل بھائی کہ دیکھیں وہ جب میں نے شروع میں رولز بتایا تھے وہ دوبارہ ری آئیٹریٹ کر دیتا ہوں کہ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے بات بکاوز یہ وہ خطواتی شیطان ہے فوٹسٹیپس آف شیطان ہے پھر میں نے ایک اور بات بتائی تھی کالیبن کہ پرپس فل ہو بات جیسی آپ دیکھیں کہ ڈائیویٹ ہو رہا ہے ٹاپک چینجھ ٹاپک یا سمپلی رن اوے لٹرلی آپ کو بھاگنا پڑے گا ایک بار آپ چلے گئے تو پھر ایگزٹ جو ہے وہ بہت مشکل آپ کے لئے ہو جائے آپ کو بتائیں بندہ اس راستے بھی کچھ چل رہا ہے اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ کے اندر اگر 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 ایک سپارک ہے یا اگر آپ کے اندر طلب ہے دوسری شادی کی یہ شادی کی تب ہی آپ اس راستے پر چل رہے ہیں نا تب ہی آپ کو شیطان ٹرائپ کر رہے نا ایسے کیا منورز ہیں یا ایسے کیا عمل ہیں کہ آپ شیطان کے ٹرائپ سے باہر نکل جائیں عملی پریکٹیکل دیکھیں پریکٹیکلی ہے کہ میں لڑکی سے بات کر رہا ہوں جو نو جوان لڑکی سے بات کر رہا ہے کوئی بھی بندہ تو آبویسلی دیریز ای ویری تھین لائن کے بندہ لائن کے اس طرف جا کے گر جائے گا دیکھنی آبویسلی کہیں اگر ڈی ٹریک ہو جائے گا کیونکہ آبویسلی وہ عمل ہی بڑا شیطانی ہے آپ چیڈ کر رہے ہو لڑکی سے رات تو پوری پوری رات جو ہے وہ آپ آج کل تو جو ہے وہ میں کہتا ہم موبائل فون کمپنیز اس معاملے میں انوالڈ ہیں بڑا ڈریکلی انوالڈ ہیں کہ سٹوڈنٹ پیکیج آناؤنس ہوا ہے سٹوڈنٹ بھئی صبح اس نے سات بجے کالج میں جایا رات کے بارہ سے صبح چھے بجے تک انہوں نے پیکیج فری کر دی ہے کال جتنی مرزی کرو میسیج جتنی مرزی کرو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تو ڈریکٹلی وہ سیل فول کمپنیز بھی جو ہیں وہ انوالڈ ہیں مجھے یہ بتا ہے پریکٹیکلی اس چیز سے کس طرح نکل جائے کیا وہ عمل ہے جس جو میں کروں یا جو آج کل کے والدین کریں اپنے بچوں کے لیے اور وہ نکل جائیں پریکٹیکل تو شادی ہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شادی تمہیں ہیلپ کرے گی لوورنگ یور گیز میں اپنی حیاء کی حفاظت کرنے میں شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں میرا خیال ہے کہ ایک شادی اگر پھر بھی نظر کی حفاظت نہیں دوسری شادی پھر بھی اگر مسئلہ تیسری شادی چوتھی اگر چوتھی کے بعد بھی بندہ نہیں باز آرہا پھر اس کا اللہ حفظ ہے بات یہ ہے کہ جسٹس کا element بھی بہت ضروری ہے ایکوٹی کا element بھی بہت ضروری ہے اور میں نے جو بات کی نا آن بورڈ لینا وہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مرد دوسری شادی چھپ کے کرتا ہے اپنی دوسری وائف کہتا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ وہ اس کے بعد وہ لائبل نہیں ہوتا ہے حقوق نہیں پورے کر پا رہا ہے مطلب معصرے کو تھوڑی سی ایکسپٹنس کرنے چاہیے تاکہ اس کے لئے ایزی کریں اور اگر وہی بات ہے کہ شادی سے کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا جس کے مالی حالات جو ہے کچھ بہتر نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شادی کا مشورہ دیا وہ پھر آیا اس نے کہا میں نے ایک شادی کی ہے میرے مالی حالات جو ہے پھر بھی بہتر نہیں ہوئے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں پڑھ رہی انہوں نے پھر دوسری شادی کا مشورہ دیا میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں انہوں نے مجھے معاف فرمائے میں یہ کہتا ہوں کہ رزق کی تو جو ہے وہ زمانت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور شادی جو ہے ایک جو شادی کو اگر اس طرح دیکھ لیں پرسیو کر لیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ رزق میں آپ کے برکت ڈالتا ہے اضافہ کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ مرد کو اور نوجوان کو شادی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور شادی کے بعد ہم نے تو مثالیں لیں مطلب پریکٹیکل ہی دیکھی ہیں علامہ ابتہ سلام علیہ زہیر ہے شادی کے بعد انہوں نے کو بارہ تیرہ ایم ای جو ہے وہ کر لیے انجینئرنگ کر لیے ایم بی اے ناؤ ہیس ڈوئنگ پی ایش ڈی اور شادی کے بعد جو ہے وہ تمام تر امور کو سر انجام دی ہے پھر میرا چھوٹا بھائی ہے ڈوکٹر حمد علی کرام he is doing very good in business میں بھی شادی کے بعد کاروبار میں نے سٹارٹ کیا اللہ تعالی نے بیہت برکتہ سے نوازا آپ بھی مشارہ شادی کے بعد اتنا میں کہنا نو جوانوں کے اس وقت آئیڈیل بنے ہوئے رہنما تو شادی کیا رکاوٹ آئی آپ کی زندگی میں کسی بھی کام کرنے کے لیے نوٹ اٹال میں نے تو کئی لوگوں کی جابز لگتے دیکھا جو کئی سالوں سے unemployed تھے شادی کی ان کی جابز لگیں ان کا رسک کھل گیا الحمدللہ تو ہمارے سامنے تو سیکڑوں میں سالیں تو یہ سٹمبلنگ بلوک نہیں ہونا چاہیے یہ بہانہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے عوام کو ہمیں اس بات پہ تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے یہ کہ اگر آپ کو کوئی معاشی مسئلہ ہے اگر معاشرتی مسئلہ ہے اگر آپ کو جوب پہ آپ سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پرشانی ہے غم ہے تکلیف ہے تو یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے شادی نہ کرنے میں آپ شادی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رسکوں بھی بہتر کر دے گا you will be more focused آپ جو ہے زیادہ content رہیں گے زیادہ committed رہیں گے لیکن بڑا ضروری ہے کہ we create a sport system for them parents بھی create کریں اور ہم as a society بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسی organizations ہونی چاہیئے جو number one matchmaking میں بڑی help کریں دیکھیں رشتہ کرانا اور matchmaking یہ دو الگ چیزیں رشتہ کرانا یہ ہے اچھا جی انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا چلو جی same cast ہے رشتہ ہو گیا matchmaking ہے کہ mindsets match کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آگے بہت trouble create کرتی ہیں ایک تو matchmaking دوسرا یہ کہ sport بھی کریں اگر کوئی نوجوان ان کے بعد ساتھ آتا ہے organization کے بعد کہ جی میں اپنا ایمان بچانے کے لئے کرنا جاتا ہوں اس کی stipend لگائیں کر سکتے ہیں لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگ کیوں نہیں sponsor کر سکتے کسی کو very quickly ایک line میں answer چاہیے شادی کرنے کے لئے مرد اور عورت میں کیا چیز دیکھنے چاہیے according to islam ایک line میں آپ نے sum up کر دینا پہلے تو مجھے لگ رہا ہے آپ کا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ ابھی دیکھا یہ باتیں سنگے صحیح نہیں میں بہت time ہی نہیں حقیقت بتاؤں آگا میں بہت time ہی نہیں اتنا لیکن یقین کریں بڑا زیادہ معاملت witness کی ہیں اور حقیقت بات ہے بڑا دل دکھتا ہے it's a reason اور میں دیکھتا ہوں یار اللہ کا خوف کر اتق اللہ یا شیخ تم کیا کر رہے ہو تم کس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ تمہیں تباہی کی طرح witness کی ہیں دیکھیں حرام حرام کے جو after effects اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا دے رہا ہے ابھی آپ کا خاندان ہے اس کے اندر کوئی violence نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے رسم میں برکت پڑھ رہی ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کی اولاد healthy ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے والدین سلامت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب آپ حرام میں جا رہے ہو جب آپ فہاشی میں مبتلا ہو رہے ہو تو ان تمام تر چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے سزا دے گا کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ کے اولاد بیماری مبتلا ہوگی آپ کے اولاد نافرمان ہوگی آپ کی بیوی نافرمان ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بڑی میں یہ سمجھتا ہوں مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں اللہ سے ڈرو اس راستے میں میں نہیں چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تنظلی ہونا شروع ہو جائے گی تو میں تو بڑا موٹیویٹ رہتا ہوں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے میں ان چیزوں کا سارا لیتا ہوں میں دیکھیں میں دین کو کسی اور طرح پرشیف کرتا ہوں دین اسلام کے ہر ایک پہلو میں ہر ایک حصے کے اندر خیر ہی خیر ہے آپ عمل کرنے دین اسلام کا ہر پہلو آپ کی بہتری کے لئے علی بھائی ایک لائن میں آنسر دینا تھا دیکھیں سب سے پہلے خدا خوفی دونوں کے حوالے سے لڑکا بھی دیئے دیکھیں خدا خوفی کتنی ہے لڑکی میں گارڈ کانشیسنس اسے میں کہوں گا تقوی کہلیں گارڈ کانشیسنس خدا خوفی کیونکہ تمام معاملات آ جا کے تقوی پہ ہی پھر آتے ہیں کہ کتنی خدا خوفی ہے ناظرین علی بھائی نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ دین اسلام کے مطابق مرد اور عورت کے اندر شادی کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز جو بہت زیادہ کنسیڈر کرنی ہے وہ تقوی ہے تقوی اگر اس بندے کا ہے تو وہ آپ کے بچے یا بچی کے حقوق بھی پورے کرے گا اس کا خیال بھی رکھے گا اس کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھے گا اس کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھے گا تقوی نہیں تو اس کو اللہ سے نہیں ڈر رہا تو وہ آپ کسی سے نہیں ڈر رہا اخلاق بھی اس میں اخلاق بھی اس میں ہر چیز اس میں ہے علی بھائی آخر کے اندر میں ایک ٹاپک کو ہائللٹ کرنا چاہوں گا اس میں آپ کی ویوز لینا چاہوں گا اور اس پڑے انٹرسنگ پروگرام کا یہ انفورچنٹلی آخر ٹاپک ہوگا علی بھائی شادی ہم نے بڑی مشکل کر دی ہیں بہت زیادہ مشکل کر دی ہیں مطلب ہمارا جو لیول ہے شادیوں کا وہ بہت اوپر جا چکا ہے مطلب ہم نے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جہیز کے معاملات رسم و رواد جو ہمارے چل رہے ہیں جو سلامیاں چل رہی ہیں ایک شادی کے پندرہ پندرہ تو ایونٹس ہیں سنگیت نائٹس ہو رہی ہیں وہ ڈھولکیاں ہو رہی ہیں وہ میندی اب تو مارکٹ میں نئی چیز آگی ہے شنڈی وہ شنڈی اللہ کا فضل و کرم سے زندگی میں جانے کے اتفاق نہیں ہوا میرا نامے جانا پسند کروں گا مطلب غریب بندہ تو وہ دیکھ کے جو آنا ویسی ڈر گیا شادی سے ڈر گیا ہے میڈل کلاس بھی ایون میڈل کلاس مطلب وہ جو شادی کر رہے ہیں تو وہ موشنے میں ہم تو سنتے ہیں کہ یار ابھی گنجائش نہیں شادی کی شادی کا تو میرے علم کے مطابق مطلب میں بڑا کم علم آدمی ہوں جو دین میرے تک پہنچا جس دین کو میں نے سٹڈی کیا ہے وہ نکاح تھا بڑی سادگی والا نکاح تھا اور میں نے یہ پڑا بھی اور دیکھا بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس میں خیر ہے امت کی خیر ہے آپ کی میری خیر ہے کہ وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہوا ہو جس کو بابرکت ہے نا جس میں فضول خرچی نہ ہوئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو وہ شادی ہے جو اسلامی شادی ہے ایک وہ شادی ہے جو ہم کر رہے ہیں تو یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں ختم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ایک جنریشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا ہماری پچھلی جنریشن نے جو خرابی کرنی تھی وہ کر دیا اب آپ کے لیے ہیں ہمارے امی ابو ذمہ دار ہیں دیکھیں وہ مائنڈ سیٹس ایسے بنائے انہوں نے اپنے بچوں کے بھی اور خود ان کے بھی انہوں نے سٹینڈرز وہ والی سیٹ کر دیا تو وہ بڑا مشکل ہے ان کو ٹرن کرنا بڑا مشکل ہے آپ جو چینج لاسکتے ہیں وہ یوتھ ہیں اسی لیے میں جب یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں ایک وعدہ لیتا ہوں یوتھ سے میں لڑکیوں سے کہتا ہوں آپ نے مہنگا لہنگا نہیں خریدنا لڑکوں سے کہتا ہوں آپ نے بہت مہنگی شہروانی ہے وہ چیز نہیں بلکہ سیمپل کرنی ہے پیسہ بچانا ہے عمرہ کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے پیسہ بچانا ہے آپ کی بانڈنگ ہوگی ایکسپیرینس پہ خرج کرو تھنگس پہ خرج نہ کرو یہ بلکہ ریسرچ ہے سائیکلوجیکل جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرج کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو غریبوں کو کھانا کھلاو اور کئی مثالیں ہمارے باز ایسے نوجونوں کی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ چینج is around the corner آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شادیاں ہم لوگ کر رہے ہیں including you and me جو ہم اپنے ایکسٹینڈر جو سیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے غریب رشتہ دار جو ہیں اس کو دیکھے کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں بدوںیں دے رہے ہیں رشتہ دار بھی اور آپ کی جو فیمیل کزنز ہیں مطلب وائف کی سائیڈ کی جو کزنز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ وائف نے یہ انہوں نے خاتون نے لینگا ایسا سیلوایا یا انہوں نے سیج کو ایسا سجایا اور وہ اپنے پیرنٹس کو پھر ورس کرتے ہیں علی بھئی میں یہ کہتا ہوں ہم وہ مسلمان ہیں جن کو یہ حکم ہے کہ آپ نے مسلمان بھائی یا بہن کی دل ازاری نہیں کرنے اور انہوں نے دل کا اتنا خیالت نہیں کہ اگر آپ گھر میں گوش پکر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک غریب رشتدار یا ایک سوری رشتدار نہیں ایک غریب پڑوسی میرے جو ہے اس کے گھر میں میری گوش خشبو جانے کا اندیش ہے تو آپ نے گوش کے اندر زیادہ پانی ڈالیں تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ کمپلیکس کا چکار نہ ہو تو ان اس دین اسلام کو فالو کرنے والے ہم لوگ شادیوں پہ اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بچنا چاہیے ان چیزوں سے ریاکاری سے بچنا چاہیے اس کے ویسے ہی بڑے ایک سخت احکام آتا ہے باقی علی بھائی بہت مزہ آیا اور میں اپنے ویورز سے اجاز چاہوں گا اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل پیراہونے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے جو ہے وہ اگزیمپل اور رول موڈل بننے کی تفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ